بھارتی سینہ کا ہر سینک جامباز ہوتا ہے لیکن ایک ایسے سینک ہے جنہیں سب سے جامباز مانا جاتا ہے موت اگر سامنے بھی کھڑی ہو تو یہ اس سے بھی دو دو ہاتھ کرنے کو بیتاب رہتے ہیں ان کے بغرے میں کہا جاتا ہے کہ انہیں مرنے سے ڈر نہیں لگتا حالات کیسے بھی ہوں یہ ہر سمیں لڑنے کو تیار رہتے ہیں بہادوری ایسی کی برٹیش سینہ نے بھی انہیں اپنی سینہ میں جگہ دیئے بھارت کی سینہ کے یہ جوان شان ہے ہم بات کر رہے ہیں گورکہ سینکو کی کہتے ہیں کہ جب گورکہ ہتھیار اٹھا لیتا ہے تو دشمن بینا یدھ کیے ہی اس کے آگے نتمس تک ہو جاتا ہے ان کے بارے میں بھارتی سینہ کے پرطم پلڈ مارشل سیم مانک شاہ نے کہا تھا کہ اگر کوئی وقتی اگر یہ کہتا ہے کہ وہ مرنے سے ڈڑتا نہیں ہے یا تو وہ جھوٹ بول رہا ہے یا پھر وہ ایک گورکہ ہے مانک شاہ کی یہ بات بھارتی سینہ کی گورکہ ریجمنٹ سچ ثابت کرتی ہے چوبیس اپریل اٹھارہ سو پندرہ کو برٹیش دوارہ اس ریجمنٹ کی نیو رکھی گئی گورکہ ریجمنٹ بلیدان کا دوسرا نام ہے اسی ریجمنٹ کے بھروسے تو انگریزوں نے ہٹلر سے ٹک کر لی اور ہٹلر اس ریجمنٹ سے اتنا پرباویت ہوا کہ وہ بھی اس ریجمنٹ کی بدولت پوری دنیا کو جیت لینا چاہتا تھا بھارتی سینہ کی گورکہ ریجمنٹ کے بارے میں مانا جاتا ہے کہ یہ سینہ کی سب سے جامباز سکھائی ہے بھارتی سینہ میں گورکہ ریجمنٹ کے سینک آزادی کے سمیں برٹیش اور نیپال کے راجہ کے دوارہ کیے گئے سمجھوتے کے آدھار پر کام کرتے ہیں یہ سینک نیپال، بھارت اور برٹین کی سیناؤں کے لیے کام کرتے ہیں گورکہ کسی ایک جاتی کی یدھہ نہیں بلکہ نیپال میں ایک زلہ گورکہ ہے جو اپنی یدھاؤں کے لیے پرسدھ ہے بھارت کی سینہ میں گورکہ سینکوں کی بھرتی پہاڑوں میں رہنے والے سناور گورنگ، رائے، ساگر اور لیمبو آدھی جاتی سکھی جاتی ہیں برٹیش سینہ بھی ایسے ہی ان کی بھرتی کرتی ہیں ایسا کہا جاتا ہے کہ گورکہ پریکرتک روپ سے ہی یدھہ ہوتے ہیں گورکہ سینکوں کو ان کے آکرمنگ کرنے کی آکرمنگ شیلی کے لیے جانا جاتا ہے یہ مجبور پھرتیلے، سو یوستیت، آتما وشوات سے پریپون وفاداری اور سہاس سے بھرے ہوتے ہیں جب بھارت برٹیش سامراجی کا حصہ تھا تا پرطم وشو یدھ میں برٹیش سامراجی کی طرف سے نیپال کے دو لاہ گورکہ سینکوں نے بھاگ لیا تھا اس یدھ میں انہوں نے دشمنوں کو دھول چٹا دی تھی اور آج بھی پرطم وشو یدھ میں ان کی بہادری کے قصے سننے کو ملتے ہیں حالانکہ پہلے وشو یدھ میں قریب 20,000 گورکہ سینک مارے گئے تھے گورکہوں کی بہادری سے پربھاویت ہو کر انگریزوں نے 1857 سے ہی اپنی سینہ میں گورکہ سینکوں کو بھرتی کرنا شروع کر دیئے تھا بھارت کے پرطم 77 سنگرام میں انہوں نے برٹیش سینہ کا ساتھ دیا تھا کیونکہ اس سمیں یہ اسٹ انڈیا کمپنی کے انہوں بند پر کام کرتے تھے 1947 میں جب بھارت آزاد ہوا تو بریٹین بھارت اور نیپال کے بیچ ایک تری پکشی سمجھوتا ہوا اور اس سمجھوتے کے تحت بریٹیش بھارتی سینہ کا حصہ رہی سکھ گورکہ ریجیمنٹ بھارتی سینہ کا حصہ بن گئی آزادی کے بعد ساتھویں گورکہ رائپلز اور دسویں گورکہ رائپلز کے سینیکوں کو بھارتی سینہ میں شامل کرنے کے لیے ساتھویں گورکہ ریجیمنٹ بنای گئی اس سمیں بھارتی سینہ میں سات گورکہ ریجیمنٹ ہیں اور ان سات ریجیمنٹ کی 49 بٹالین دیش شیوا کر رہی ہے ان میں سے چھ ریجیمنٹ بریٹیش بھارتی سینہ میں شامل کی گئی تھی جبکہ ساتھویں گورکہ ریجیمنٹ کو آزادی کے بعد بنایا گیا تھا گورکہ ریجیمنٹ کی پیچان 12 انچ لمبا نکیلا دھاردار ہتیار خوکری اور دلچہ ہیڈ ہے یہ سینیک خوکری کو اپنی نیزی ہتیاروں کے روپ میں اپنے ساتھ رکھتے ہیں گورکہ ریجیمنٹ کا ریجیمنٹل چن بھی خوکری ہے ایسا کہا جاتا ہے کہ ایک گورکہ جب اپنی خوکری کو نکال لیتا ہے تو وہ دشمن کا خون بہائے بنا میان میں نہیں جاتی جائے مہاکالی آئیو گر کھالی کی یدنات کر کے یہ دشمن پر ٹوپ پڑتے ہیں پین سینیکو کا نعرہ کائر ہونے سے تو مرنا اچھا ہے اس نعرے کے ساتھ ہی یہ دشمن سینہ کا کال بن جاتے ہیں بھارتی سینہ کو گورکہ ریجیمنٹ نے دو فلڈ مارشل بھی دیئے ہیں سیم مانک شاہ اور جنرل دلویر سنگھ سوہاگ گورکہ ریجیمنٹ سے ہی ہیں بھارتی سینہ کی گورکہ ریجیمنٹ نے پاکستان اور چین کے خلاف ہوئی سبھی لڑائیوں میں دشمن سینہ کو اپنی بہادری کا لوہا منوا دیا تھا یدھوں میں اپنے سہاں سنشوری سے دشمن کو پست کرنے والے ان سینیکو کو تب تک گیارہ بھی چکر دو مہاوی چکر تین اشوک چکر ایک پرموک چکر سے سممانت کیا جا چکا ہے سیاچین کی آپریشن میک دوت میں بھی بھارتی سینہ کے گورکہ ریجیمنٹ کے جوانوں نے عدمی سہاس اور ویرتہ دکھائی دی ہر سال بارہ سو سے تیرہ سو نیپالی گورکہ بھارتی سینہ میں شامل ہوتے ہیں بھارتی سینہ میں اس سمیں ایک لاکھ بیس ہزار گورکہ سینیک ہے بلیدار ہی اس ریجیمنٹ کی پہچان ہے یہاں ہونے کا مطلب چنوتیوں سے دو چار ہونا ہوتا ہے ماتر بھومی پر مر مٹنا اس ریجیمنٹ کی پہچان ہے دھنیا ہے یہ ریجیمنٹ جو ہمارے دیش کی رکشہ کے لیے صدیو دت پر رہتے ہیں دوستوں آپ بھی بھارت ماتا کے سچے سپوت ہیں تو ان گورکہ ریجیمنٹ کی بہادری کے لیے کمنٹ سیکشن میں ٹائپ کیجئے جائے ہن اور اگر ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو اسے لائک کر آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں جو کہ بلکل فری ہوتا ہے جائے ہن